دوستو آپ نے یہ نغموں سنا اور اس نغمیں کو سننے کے ساتھ ہی آپ کی نگاہوں میں سنجیف کمار کا پاگلپن اور رفی صاحب کی وہ مدماتی آواز اور فلم کے کئی درشے اجاگر ہو گئے ہوں گے جہاں آج میں آپ کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں 18 اپریل 1970 کو ریلیز ہونے والی فلم کھلونا کی آج میں کھلونا سے جڑے ہوئے کچھ تتو آپ کے سامنے رکھوں گا اور ممکن ہے کہ یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہوں آپ کو پتا ہو یا نہیں بھی ہو تو آئیے چلتے ہیں اس خوبصورت سے گیت کے اس خوبصورت فلم کی طرف جس کے بننے کے سمائے جو جو ہوا تھا اس کی تھوڑی بہت جھلک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے اپنا ون پسند چینل اور آئیے چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف سبھی دیکھنے والوں کی سوا میں میں جاوید نصیم اپنا عداب سلام نمسکار اور ستسری اکال پیش کرتا ہوں اور دوستو ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی کہانی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ آج میں آپ کے سامنے باتیں کروں گا انیس سو ستر میں ریلیز ہونے والی فلم کھلونہ کی جس کے ہیرو تھے سنجیف کمار ہیروین تھی ممتاز اس میں ایک بڑا ہی اچھوٹا سا رول کیا تھا ویلن کا شطرگن سینہ جی نے ساتھی ساتھ فلم میں اور بھی دوسرے صحیح ہوگی کلاکار تھے اور یہ جو فلم تھی اگر ہم اس دور کے حساب سے دیکھیں تو ایک بہت ہی سنسٹیف ٹاپک پہ یہ فلم تھی ایک فیملی جس کا ایک لڑکا پاگل ہے اور پاگل جو ہے وہ کچھ ایسے حادثے کی وجہ سے ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر اس کی پرانی زندگی کے قصوں کو ان باتوں کو اگر اس کے سامنے لایا جائے تو ممکن ہے کہ وہ بچہ ٹھیک ہو جائے بچہ کیا ہیرو گھر والوں کی اس کوشش میں ایک عورت کو گھر پہ لایا جاتا ہے اس کی بیوی بنا کر اور یہ ایک تواف ہے اس تواف کا رول کیا تھا ممتاز جی نے ممتاز جی یوں تو بزاتے خود بڑی خوبصورت تھیں اور انہیں بڑے خوبصورت خوبصورت انداز میں اداکاریاں کی ہیں اپنی فلموں میں لیکن اس فلم میں ان کی وہ جو کہتے ہیں نا خوبصورتی سندرتا اس سے ہٹ کر ایک بہت ہی منجی ہوئی اداکارہ کے روپ میں ہم انہیں اسکرین پر دیکھ پاتے ہیں ممتاز کے ہی گزارش پہ شطرگن سنہ کو اس فلم میں لیا گیا تھا اور شطرگن سنہ نے جو کریکٹر کیا تھا بیہاری کا وہ بھی ایک لا زوال کریکٹر ہو گیا بلکہ یوں سمجھ لیجے کہ شطرگن سنہ کی اس ویلینشپ والی ایمیج کو بنانے میں اس فلم نے ایک بہت بڑا رول عدا کیا تھا اس فلم میں گیت لکھے تھے آنند بخشی جی نے اور سنگیت دیا تھا لکشمی کانت پیارے راج جی نے فلم کے تمام گیت بہت خوبصورت تھے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس فلم میں جگدیب نے بھی ایک بڑا خوبصورت رول کیا تھا لڑکے کے یعنی کہ ہیرو کے ماما کا کشور کمار صاحب اور آشا بوسلے جی کے آواز میں ایک گانہ ان پر بھی شوٹ کیا گیا تھا روز روز روزی تم کو پیار کرتا ہے اور اس کے علاوہ بھی جو گیت تھے وہ لطا منگشکر جی آشا بوسلے جی اور محمد رفی صاحب کی آوازوں میں ریکارڈ کیا گیا تھے فلم کھلونہ کو ہندی میں بنانے سے پہلے ایک بار پہلے بھی سے گجراتی میں بنایا گیا تھا مارے جاووں پیلے پار کے نام سے اور اس میں جو مین کریکٹر تھا سنجیف کمار صاحب کا گجراتی فلم میں بھی سنجیف کمار صاحب نہیں ادا کیا تھا اور بقیہ دوسرے اداکار تھے گجراتی والی فلم جو تھی وہ تو قہل زیادہ بزنس نہیں کر سکی لیکن جو وہی فلم ہندی میں بنائی گئی تو ان ستاروں کے ساتھ اور ان گیتوں کے ساتھ اس فلم نے دھمال کر دیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ سنجیف کمار صاحب نے اپنی زندگی کی بہترین اداکاری کا مظاہرہ کیا تھا اگر میں ممتاز کی بات کروں تو ممتاز نے بھی جس طرح سے جس خوبصورت اداکاری کا مظاہرہ کیا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے یوں تو اس فلم کے سارے ہی گیت بڑے ہی خوبصورت تھے لیکن خاص طور سے اگر ہم ٹائٹل سانگ کی بات کریں خلونا جان کر تم تو میرا دل توڑے جاتے ہو اس گیت میں اگر آپ غور کریں تو رفی صاحب نے ایک ایک لائن میں جس درد کا اظہار کیا ہے جس بیبسی کا اظہار کیا ہے وہ تو سننے سے تعلق رکھتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ رفی صاحب جب بھی کسی نغمے کو ادا کرتے تھے کسی نغمے میں ان کی آواز ڈھلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ ایک ایک شبد جیسے جیویت ہو جاتے ہیں ایک ایک لفظ جیسے زندہ ہو جاتے ہیں احساس اور جذبات کا ایک سمندر تھاٹھے مارنے لگتا ہے اور ایسا ہی کچھ اس گیت میں بھی ہے فلم ایک اور بھی گانا تھا خوش رہے تو صدا یہ دعا ہے میری یہ بھی ایک الگ انداز کا گانا بڑا ہی خوبصورت گانا ساتھی ساتھ ایک بڑا ہی چلبلہ سا بڑا ہی خوبصورت سور شوقی بھرا ایک ڈوئٹ تھا جو کہ آشاء جی کے ساتھ انہوں نے ریکارڈ کیا تھا میں شرابی نہیں میں شرابی نہیں آنکھوں سے پینے میں کچھ خرابی نہیں ان تمام گیتوں کی جھلک میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں لیکن فلم کا جو ٹائٹل سانگ تھا اس ٹائٹل سانگ کا دو ہزار دس میں ایک بار ایک انٹرنیشنل ایلبم کے لیے بھی استعمال کیا گیا تھا اور اس کے جو گیت تھے اس کا ٹائٹل تھا The Difficult Cut اور Difficult Cut میں ایک ہلکی ہلکی سی میوزک کے بعد اسی اسی گانے کے ٹکڑوں کو استعمال کرتے کرتے پھر بعد میں اس کے آخری حصوں میں یہ گانا جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملتا ہے یہ جو انٹرنیشنل ایلبم تھا اس کا نام تھا Desired in Three Worlds اور اس کے ہی گیت Difficult Cut میں اس گیت کا استعمال کیا گیا تھا یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے لیکن میں آج آپ لوگوں کو نصف یہ کہ یہ بات بتا رہا ہوں بلکہ میں اس آلبم کے اس گیت کا جس کا نام Difficult Cut تھا آپ کے سامنے تھوڑا سا وہ حصہ بھی پیش کر رہا ہوں اور اس کی پک بھی پیش کر رہا ہوں اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو کھلانا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں پہلا تو یہ کہ جب یہ کانسپٹ ریڈی ہوا تو اس میں سب سے پہلے اس رول کے لیے چونکہ ہیروین کا جو کریکٹر تھا وہ ایک فیمیل اورینٹیٹ تھا تو وحیدہ جی کا انتخاب کیا گیا پہلی پسند جو تھی وہ وحیدہ جی کی تھی اور وحیدہ جی سے جب بات کی گئی تو اس وقت وہ کافی مصروف تھیں اور انہوں نے اس میں کام کرنے سے اپنی کچھ وجوہات کی بنا پر انکار کر دیا اب فلم میں پھر ایک بہترین اداکارہی کے ضرورت پڑی حالانکہ جب وحیدہ جی سے بات کی گئی تو پروڈوسر کا خیال تھا اور ڈائریکٹر کا خیال تھا کہ گرودت جی سے بات کی جائے اور اگر اس رول کو گرودت جی ادا کریں جو کہ سنجیف کمار صاحب کا تھا تو بہت ہی بہتر ہوتا لیکن گرودت جی اس وقت کہ عصف صاحب کے لیو اینڈ گوڈ میں مصروف تھے تو انہوں نے انکار کر دیا اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا تو وہ پروڈیکٹ وہیں کا وہیں رک گیا پھر سے جب اس فلم کے بارے میں سوچا گیا تو اس بار ہیروین کے انتخاب میں ایک اور نام سامنے آیا اور یہ نام تھا شرمیلہ ٹائگور جی کا لیکن شرمیلہ ٹائگور جی کو اس کہانی میں کچھ خاص نظر نہیں آیا تو انہوں نے انکار کر دیا بات پھر رک گئی لیکن پھر ان لوگوں کی اس ٹیم کی تلاش میں وہ نظر گئی لینہ چندہ ورکر پہ لینہ چندہ ورکر اپنے زمانے میں کافی خوبصورت رہے چکی تھی اور کافی انہوں نے اچھے رول بھی کیے تھے کئی فلموں میں تو جب لینہ چندہ ورکر پہ ان لوگوں کے نگاہ گئی تو لینہ چندہ ورکر نے فلم میں کام کرنے میں حامی تو بھری لیکن پیسے اتنے زیادہ مانگ لیے کہ جو ان کے بجٹ سے باہر تھا لہٰذا لینہ چندہ ورکر بھی ڈرپ کر دی گئی ایسے میں گھومتے پھرتے آخر کار ان لوگوں نے ممتاز جی کا انتخاب کیا اور جب ممتاز کا انتخاب کیا تو ممتاز نے واقعی اس رول کو ایک اتنے اچھوتے انداز میں پیش کیا کہ جگہ جگہ پہ وہ دیکھنے والوں کے دلوں پہ کافی اثر کرتا ہے گرودت جی نے جب انکار کر دیا اب اس کے بعد ایک پاگل کے رول میں بہترین اداکاری کے لیے ان کے سامنے صرف اور صرف ایک ہی نام تھا اور وہ تھا سنجیف کمار صاحب کا اور پھر سنجیف کمار صاحب کو اس رول کے لیے لیا گیا فلم میں ایک زمنی سا رول تھا جیتندر جی کا اور انہوں نے بھی اپنے رول کو بس بھلی بھاتی ادا کیا شطرگن جی کافی پرامیننٹ نظر آئے اور کومیٹی فریم میں جگدی صاحب بہت ہی بلندی پر نظر آئے تو اس طرح سے یہ جو کھلانا فلم تھی جب ریلیز ہوئی تو کچھ لوگوں نے تو انگلیاں بھی اٹھائیں کچھ لوگوں کی بھمیں تن گئیں کچھ لوگوں نے بڑی تعریفیں کی لیکن اوورال اس فلم نے باکس آفیس پر کافی اچھا بزنس کیا اور فلم میں اداکاری کے ساتھ ساتھ فلم کی کامیابی کا جو ایک سبب بنا وہ تھا اس فلم کے گیت اور ان گیتوں میں دو گیت جنہوں نے بہت ہی زیادہ تحلقہ مچایا تھا ایک تو رفی صاحب کا وہ نقمہ کھلونا جان کر تم تو میرا دل توڑ جاتے ہو دوسرا تھا دوسرا ہے سلو گانا خوش رہے تو صدا یہ دعا ہے میری اور ساتھی ساتھ لدا جی کا ایک گانا تھا وہ بھی بہت ہی پاپلر ہوا دلبر کی رسوائی ہمیں منظور ہو جائے سنم تو بے وفا کے نام سے مشہور ہو جائے تو اوورال اس طریقے سے یہ فلم خوبصورت سے فلم تھی اور اس سے جو جڑی ہوئی کہانی تھی وہ کہانی میں نے آپ کو بتائی گرچہ ٹائٹل سانگ کے بارے میں کچھ عجیب عجیب سی باتیں مشہور کی گئی ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت سے یہ رفی صاحب نیند میں گا رہے تھے اور ایک سٹینزا ایک لائن گانے کے بعد پھر وہ سو جاتے تھے اور پھر وغیرہ وغیرہ ایک بات جو حقیقت میں کہیں جا سکتی ہے وہ یہ کہ رفی صاحب نے اس کیت کو بہت بہت خوبصورت انداز میں بہت ہی جذباتی انداز میں ادا کیا تھا گانا آج بھی بڑا ہی پاپلر ہے گانا ہم یوں سنتے ہیں اگر تو مجھے رفی صاحب کی وہ فنکاری کی بلندی نظر آتی ہے اور جب یہ گانا ہم سکرین پر دیکھتے ہیں تو پھر آواز اور انداز کا جو میل ہے وہ بساقتہ لوگوں کو تعریف کرنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے تو بس آج کی کہانی یہی تک اور اب اپنے دوست جعوید نسیم کو اجازت دیجئے بہت ساری محبتوں کے ساتھ